الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام على ملانبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اجمائی قابل صد احترام جناب ڈاکٹر امیر محمود صدیقی صاحب رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان صدر نشین سٹی آف نالج اسلامی ریسرچ انسیٹیوٹ ناچیز کے لیے یہ بہت بڑے احساس کی بات ہے کہ آپ تمام اہل علم اہل فکر کے سامنے اس ادارے میں یہاں پہ موجود ہوں اور مجھے اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ زمین کیسے ہموار کی جاتی ہے بیج کیسے بویا جاتا ہے اس کی نگہ داشت کیسے کی جاتی ہے سردی میں کوہرے میں برفباری میں بارش میں دھوپ میں آندھی میں کس طرح اس نننے سے پودے کو محفوظ کیا جاتا ہے اس کی عبیاری کی جاتی ہے اس کے ارد گرد فاسد جڑی بوٹیوں کو کس طریقے سے تلف کیا جاتا ہے اور پھر کس طرح اس کو ایک تناور درخت قدرت اپنے انتظام سے بناتی ہے یہ سارا مالی کا کام ہے جو وہ کرتا ہے اور اس سٹی آف نالج اسلامی ریسرچ انسیٹیوٹ پہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر امیر محمود صدیقی صاحب کو مقرر کیا ہے اور یہ اس ادارے کو ایک مالی کی طرح ایک کسان کی طرح جس محنت سے جس کاوش سے جس خوبصورتی سے لے کے چل رہے ہیں میں یہ کہنے میں بالکل بھی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا اور کسی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا انشاءاللہ یہ ادارہ اسلامی فکر کی عابیاری میں مملکت خوداداد پاکستان کے اندر سب سے نمائع اور عظیم ادارہ ہوگا اور آپ کی جتنی کاوشیں ہیں اس پہ میں آپ کو دلی طور پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جتنے بڑے موضوعات ہیں آپ کے آپ کے اس شہر کو اللہ تعالیٰ اتنا بارونک بنائے کہ آپ کی آڈینس میں ان موضوعات کو سمجھنے والے لوگ آکے بیٹھیں علم ہماری میراس ہے اور اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے میں آپ کو اقبال کی معروف نظم کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا وہ کیا گردوں ہے وہ کیا کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ گردوں آسمان کو کہتے ہیں جس پہ ہزاروں کرونوں سیارے اور ستارے ہیں کواقب ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ تُو اس آسمان سے ٹوٹا ہوا ستارہ ہے تجھے پالا ہے اس تحصیب نیا غوش محبت میں کچھل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارہ تمدن آفرین خلا کے آئین جہانداری وہ سہرہ عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شیع تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضون تر ہے وہ نظارہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا اور اس ساری نظم کے اختتام پہ حضرت اللامہ نے غنی کاشمیری کا یہ فارسی شیر لکھا ہے غنی روز سیاہ پیر کنار آ تماشا کن کے نور دیدہ اش روشن کنت چشم زل خار ہم درسی روایت سے جڑے ہوئے لوگ ان موضوعات میں بہت محتاط ہوتے ہیں لیکن شعراء حضرات ہماری خاص طور پہ جو فارسی کی روایت تھی وہ اس میں استیاروں کو برت لیتے تھے اپنے طریقہ کار کے مطابق ہمارے لئے دقت ہوتی ہے کہ ہم حد عدب سے تجاوز نہ کریں لیکن جس مفہوم میں غنی کاشمیری نے اس کو بیان کیا اس مفہوم میں علامہ اقبال نے اس کو تھوڑا سا اپنے جس فلو میں استعمال کیا اس کا معنی کیا نکلتا ہے معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ علم کتابیں جب میں ان کو یورپ کی لائبریریوں میں دیکھتا ہوں تو میرا دل تیس ٹکڑے ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے اسلاف کی میراس تھی جس کو ہم نے گوا دیا اور جب سے ہم نے یہ میراس گوا ہمیں سرئیہ سے زمین پر آسمان ہم کو دے مار ہم بہت بلندی پہ تھے لیکن تقدیر نے علم کی دولت ہاتھ سے نکل جانے کے باعث ہمیں بری طرح زمین پہ پٹک دیا اور آگے غنی کاشمیری کے شیر یہ کہتا ہے کہ اے غنی حضرت یاکوب علیہ السلام کی قسمت کا احوال دیکھو کہ یوسف ان کی آنکھوں کے نور ہیں علیہ السلام ان کی آنکھوں کے نور ہیں لیکن ان کی آنکھوں کی بنائی کو ختم کر کے زلیخہ کی جاتی ہوئی بنائی کا نور اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں اس شیر کا یہاں کیا معنی بنتا ہے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے یہ لکھنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اقبال یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تین کردار ہیں اس شیر میں حضرت یاکوب علیہ السلام بی بی زلیخہ اور سیدنا یوسف علیہ السلام تو یاکوب علیہ السلام کے پاس جب تک نور یوسف تھا حسن یوسف تھا تو ان کی آنکھیں جگمگاتی تھی لیکن جب وہ نور حضرت یاکوب سے چلا گیا تو ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی اور وہ نور کس کے پاس پہنچا بی بی زلیخہ کے پاس جن کی جوانی جا رہی تھی گویا ان کی جاتی ہوئی بینائی لوٹائی گویا جس کے پاس حسن یوسف ہوگا اسی کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہوگی اقبال کے نزدیک اس شعر کی جو تشریح تھی اس مقام پہ لانے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ علم یوسف ہے اگر وہ ہمارے پاس یعنی یاکوب کے پاس ہے تو ہماری آنکھوں میں بینائی ہوگی ہم اسے گما دیں گے اور ان کتب کو اہل یورپ سنبھال لیں گے تو بینائی ان کے پاس ہوگی جہاں علم ہوگا وہاں نور ہوگا تو اس لیے یہ اقبال کی خواہش تھی اس طرح کے عظیم علمی کارنامے سر انجام دیے جائیں اور اقبال نے خود اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اسی طرح کے آئیڈیاز دیے تھے جس طرح آئیڈیا پہ یہ ادارہ قائم ہے میری بہت سی دعائیں اور نیک خواہشات ڈاکس صاحب کے لیے آپ کی ساری ٹیم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور اپنی توفیقات سے سرفراز فرمائے موضوع پہ آتے ہوئے میں ایک چیز آپ کو ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے رومی سے جو استفادہ کیا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اور اقبال رومی سے اس قدر انسپائر تھے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسے ایسے القاب دیا ہے مولانا رومی کو جو شاید تصوف کی تاریخ میں بھی کم کم علماء نے اپنے شیوخ کے دیے ہوں گے مثال کے طور پہ ایک مقام پہ اقبال رومی کو مخاطب کر کہتے ہیں اے شریک مستی خاصان بدر خاصان بدر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک تھے اور اقبال کہتے ہیں کہ ان کے عشق سے جس کو کچھ حصہ ملا ہے اصحاب بدر کے عشق میں سے ان کے جذب و مستی میں سے ان میں سے ایک مولانا جلال الدین رومی اسی طرح اقبال ایک مقام پہ آپ کو قافلہ شوق کا سالار کہتے ہیں قافلہ شوق سے کیا مراد ہے یہ ہم آگے اقبال کے تصور سے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد اقبال آپ کو کہتے ہیں کہ تجھ پہ روشن ہے ضمیر کائنات جلال الدین رومی وہ شخصیت ہیں جن پہ صرف کتب ہی روشن نہیں ہے صرف علم کی لکھی ہوئی روایات ہی روشن نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی نے ان کو کائنات کا ضمیر سمجھنے کی حکمت عطا کی ان کو اقبال پیر حق سرشت کہتے ہیں اور بیابان کی تاریخی میں مولانا رومی کی شخصیت کو ایک چراغ روحبانی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور اقبال انہیں حکیم پاک زاد کہتے ہیں اور بیسویں صدی میں دنیا اسلام میں جو چند بڑے عالی دماغ علماء پیدا ہوئے روایت کو پڑا اپنے عدوی سرمایے کو پڑا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جدید قانون کو اور جدید مغربی فلسفے کے اوپر دنیا اسلام کی سب سے بڑی آثورٹی آف آل ٹائمز ان سے پہلے بھی کسی نے اتنی باریکی سے دنیا اسلام کے نکتے نظر سے مغربی اور اس کے اوپر اس طرح کے سوالات نہیں اٹھائے جو کام حضرت اللہ میں اقبال نے کیا اقبال جیسا روشن فکر اقبال جیسا جدید عظیم ذہین عالم اور سکولر رومی کو یہ کہتا ہے کہ جس طرح تم اپنے اہد میں ترو تازہ تھے تمہارے اور میرے درمیان سات صدیوں کا فاصلہ ہے مگر میرے اہد میں بھی تم اتنے ہی تازہ ہو کر پہنچے ہو اقبال کی ربائی ہے ارمغان حجاز فارسی میں جس میں اقبال کہتے ہیں تلاتش نہیں یہ یہ مصنوی اسرار خودی میں ہے تلاتش رخشند مثل آفتاب شیب اوفر خند چون اہد شباب اقبال کہتے ہیں کہ رومی کی جو روشنی ہے اور اس کے چہرے کی جو تلعت ہے وہ آفتاب کی طرح سورج کی طرح روشن ہے شیب اوفر خند چون اہد شباب اور اس کی جو بڑھاپا ہے وہ بھی اس کی جوانی کی طرح ترہ تازہ ہے یعنی سات سو سال گزر گئے لیکن جس طرح وہ اپنے اہد میں ترہ تازہ تھا میرے اہد میں بھی اتنا ہی ترہ تازہ ہے پیکر روشن سے نور سرمدی در سرہ پائش سرور سرمدی اس کا پیکر نور سرمدی سے روشن ہے اور اس کے سرابا کے اندر سرور سرمدی موجود ہے اقبال نے رومی کو بچپن سے پڑا تھا لیکن اقبال نے رومی کو بطور مرشد کے قب قبول کیا جب اقبال شائری کا ارادہ ترک کر چکے تھے انیس سو آٹھ میں مغرب میں اقبال جس وقت شائری کی بجائے کسی اور چیز کی طرف دیکھ رہے تھے اور خود اپنے آپ کے بارے میں بہت تشویش کا شکار تھے دنیا اسلام کے بارے میں بہت تشویش کا شکار تھے اس توران اقبال نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے وہ ایک انٹیوٹیو طریقہ آپ کو لگتا ہے جس طرح رومی کی طرف اقبال مائل ہوئے لیکن اگر اس کو انٹیوٹیو کی بجائے صرف ایک شائرانہ واردات بھی کہا جائے تو بھی یہ اقبال کا شائرانہ تجربہ بھی انٹیوٹیو کے قریب قریب چلا جاتا ہے یعنی اس پہ انٹیوٹیو کا ہی گمان ہوگا جس طریقے سے اقبال نے رومی کو قبول کیا اور رومی کو جب اقبال نے قبول کیا انیس سو آٹھ میں تو انیس سو آٹھ سے لے کے انیس سو اٹیس تک اقبال کے تیس سال میں ہر مرحلے پہ رومی آپ کو علام اقبال کے ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں اور دنیا اسلام کا سب سے ذہین آدمی تیس سال جس علم کے سرچشمے کے اندر غوطہ زنی کرتا ہے علم کے جس سمندر کے اندر غواصی کرتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس نے اس سے کتنے بڑے نتائج اخذ کی ہیں مولانا رومی کی تعلیمات سے ان تیس برسوں کے اندر اور رومی پر اقبال کا جو اعتماد ہے اس کی چار وجوہات ڈاکٹر نظیر کیسر نے اخذ کی جو یہ تھی جو اقبال نے رومی کو قبول کیا رومی زی لف انڈسٹینڈنگ انڈ ریگار فارد قرآن انڈ پرافیٹ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دوسری بات رومی پیرماؤنٹ پوزیشن ایز ریلیجیس سکالر تیسری بات ڈاکٹر نظیر کیسر کہتے ہیں رومی یونیکنس ایز 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 میسٹک پوئٹ اور چوتھی بات رومی سپرمیسی ایز این اریجنل فیلوسفر یہ چار چیزیں تھیں جنہوں نے علامہ اقبال کو مولانا رومی کے اوپر اعتماد دلایا کہ رومی کی فکر اقبال کو کبھی گمراہی کے اندر مبتلا نہیں کرے گی اور حقیقت کے اوپر ہی اس کو رکھے گی اور ہمیں بھی اقبال نے یہی نصیت کی کہ اگر تم بھی کسی مستند قابل اعتبار راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو وہ پیر رومی کا راستہ ہے اس کے لئے اقبال اسرار و رموز میں کہتے ہیں کیمیا پیدا کن از مشتے گلے بوسہ زن بر آستان کاملے کہ اپنی مٹی سے کیمیا پیدا کر اور کسی کامل کے آستان کے اوپر بوسہ دے شم خدرہ ہمچوں رومی بر فروز روم را در آتش تبریز سوز رومی اقبال کہتے ہیں کہ شم خدرہ اپنی شم کو ایسے جلاو جس طریقے سے جلال الدین رومی نے اپنی شم کو روشن کیا اور انہوں نے کس طرح اپنی شم کو روشن کیا کہ رومی نے اپنا روم تبریز کی آگ میں جلا دیا تو جب تک تم اپنا روم تبریز کی آگ میں نہیں جلاتے تب تک تمہارے علم کی وہ شم روشن نہیں ہو سکتی اور یہ مسنوی شریف سے بھی اس کا استنبات کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات اقبال نے جو کہی ہے مولانا نے بہت مقامات پہ مسنوی میں بھی اور اپنے دیوان میں بھی اس کو ریپیٹ کیا اس کے بعد جو چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رومی کو جب اقبال نے قبول کیا تو پہلی کتاب جو اقبال نے بازابطہ لکھی وہ مسنوی اسرار خودی ہے اگر آپ مسنوی اسرار خودی کو دیکھیں تو وہ آپ کو آئیڈیاز کے اندر بھی اور اپنی ٹیکنیک کے اندر بھی وہ آپ کو مسنوی کا ریپلکہ نظر آئے کیسے کہ مسنوی میں بنیادی چیزیں میں آپ کو دو تین بتاتا ہوں اسرار خودی میں اور مولانا رومی کی مسنوی معنوی میں جو اسرار خودی کے انوانات بنائے گئے ہیں وہ سارے انوانات بنانے کی ٹیکنیک وہی ہے جو مسنوی مولانا رومی میں انوانات بنانے کی ٹیکنیک ہے طویل فارسی جملوں کے ساتھ دوسری بات جو شیری عوضان ہیں جس کو بہر کہتے ہیں وہ وہی ہے جو مسنوی معنوی کی ہے اسی کو علامہ اقبال نے مسنوی اسرار خودی کے اندر لکھا ہے اس کے بعد آپ آگے چل کے زبور عجم دیکھ لیں جاوید نامہ دیکھ لیں اقبال کی مسنوی مسافر دیکھ لیں ارمغان حجاز دیکھ لیں پیام مشرق دیکھ لیں مولانہ علامہ اقبال نے اس طرح واقعات کو قلب بند نہیں کیا جس طرح انہوں نے اورنگ زیب عالم گیر کا واقعہ ہے داتا علی حجویری کا واقعہ ہے دیگر واقعات کو حضرت ابو عبیدہ کا واقعہ ہے ان کو جس طریقے سے اقبال نے کلم بند کیا ہے مصنوی کی شکل میں اور ان سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ واقعات لکھنے کی ترتیب بھی اور ان سے وہ نتائج اخذ کرنے کی ساری ٹکنیک بھی وہی ہے جو مصنوی مانوی کے اندر ہے اس لیے جو پہلی تجلی اقبال کے اس کے بعد گو کہ اقبال متاثر رہے لیکن سب سے نمائی یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے اور جو اسرار خودی کا دیباچہ پڑھیں اسرار خودی کا دیباچہ بھی اسی بات کے اوپر اسرار کرتا ہے اور وہ شروع بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ حضرت علامہ اقبال کو عالم خواب میں مولانا جلال الدین رومی کی زیارت ہوتی ہے اب میں سارے اشار پڑھ کے ترجمہ کروں تو گفتگو بہت طویل ہو جائے گی لیکن وہ پڑھ کے انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اقبال کے نزدیک اس کی جو زندہ اور تابندہ شکل ہے مولانا رومی کے کلام کی جاوید نامہ میں اقبال نے کتاب کا آغاز ہی اسی طرح کیا ہے کہ وہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور دریا کے کنارے بیٹھ کے وہ مولانا جلال الدین رومی کی ایک غزل کو پڑھ رہے ہیں بڑے درد اور سوز کے ساتھ اور وہاں حضرت مولانا جلال الدین رومی کی روح ظاہر ہوتی ہے اقبال کے سامنے اور وہ اقبال سے مقالمہ کرتے ہیں اور اقبال ان کے سامنے کچھ بڑے سوالات رکھتا ہے اپنی معاصر دنیا کے اور مولانا رومی ان سوالات کا جواب دینا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ اقبال کو سفر روحانی کی طرف لے کے جاتے ہیں جس میں روح اقبال روح رومی کے ساتھ مل کے دنیا میں جتنے سات بڑے سیارے کہے جاتے ہیں ان کی سیر کرتے ہیں اور وہاں مختلف ارواح کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور وہ پوری کی پوری جو داستان ہے وہ جو واقعہ ہے بہت خوبصورت ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جس طریقے سے علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا اسی طرح اقبال کی جو مصنوی مسافر ہے مصنوی مسافر میں بھی علامہ اقبال کا جو سفرنامہ افغانستان ہے اس میں بھی علامہ اقبال نے جو اپنے کلام کے اور اپنے فکر کے مقاصد بیان مولانا جلال الدین رومی نے کیا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں وقت تست کے بے کشائم میں خانہ رومی باز پیران حرم دیدم در سہن کلیس مست کہ یہ وقت آگیا ہے کہ میں رومی کے میں خانہ کا دروازہ ایک بار پھر کھول دوں رندوں کے لیے کیونکہ میں نے شیخ حرم کو کلیس میں رقص کرتے ہوئے دیکھا ہے شیخ حرم کا کلیس میں رقص کرنا سے کیا مراد ہے اس کی کئی تشریحات ہو سکتی ہیں اور اس کی ان تشریحات میں ایک تشریح آپ کو اقبال کی ارمغان حجاز اردو کی آخری نظم بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو مسئلہ وطنیت تھا اقبال کے نزدیک جتنے بڑے اسلامی سکولرز اس وطنیت کا شکار ہوئے وہ بنیادی طور پہ ایسے پیران حرم تھے جو سہن کلیس میں رقص کر رہے تھے جتنے بھی اس اوتان کے نظریہ کے اور وطنیت پرستی ہماری ملت کی بنیاد ہے اس کا شکار تھے علام اقبال کا اشارہ ان کی طرف ہے اسی طرح علام اقبال رحمت اللہ نے یہ کہا کہ چون رومی در حرم دادم عزام ازوہ مختم اسرار جام کہ میں نے رومی کی طرح حرم میں آزان دی اور میں نے رومی سے روح کے اسرار سیکھے یہ روح کے اسرار کیا ہیں یہ بنیادی فنڈمنٹل بات ہے جو مصنوی کا پورا مقدمہ ہے مصنوی رومی کا علماء سے تو میرا سوال نہیں ہے جو طلباء یہاں تشریف فرما ہیں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ رومی کی مصنوی کا نام کیا ہے مصنوی شریف ہم سب جانتے ہیں اس کو مصنوی شریف سے ہی اب مصنوی جو ہے وہ ایک سنف شیر ہے کتاب کا نام نہیں ہے جیسے غزل شیر کی سنف ہے قصیدہ ہے نظم ہے روبائی ہے قطع ہے اسی طرح مصنوی ہے تو کتاب کا نام مصنوی نہیں ہے مصنوی رومی بھی نہیں ہے اور مصنوی شریف بھی نہیں ہے وہ تو ہم عدب سے کہتے ہیں مصنوی شریف کتاب کا نام ہے معنوی اور معنوی کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے دو چیزیں ہیں ایک حرف ہے ایک معنی ہے جو حرف ہے وہ شعہ مرئی ہے اور جو معنی ہے وہ شعہ غیر مرئی ہے جو موجود تو ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا یعنی حرف کی حقیقت حرف کی روح معنی ہے اسی طرح جسم وہ ہے جو نظر آتا ہے اور روح وہ ہے جو نظر نہیں آتی اسی طرح جو کائنات ہے جو اس کا وجود اعتباری ہے وہ تو نظر آتا ہے لیکن جو وجود حقیقی ہے وہ ہر دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا تو جو ظاہر ہے وہ تو لوگ دیکھتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے حقیقت کو لوگ نہیں دیکھتے اور مولانا رونی کی جو ساری کاوش تھی مصنوی کی وہ انہوں نے معنے کے اوپر یعنی روح کے اوپر حقیقت کے اوپر اور شئے غیر مرئی جس کو دیکھا تو جا سکتا ہے مگر لوگ دیکھتے نہیں اس کے اوپر ساری مولانا رونی کی یہ فلوسفی تھی اور اسی پہ ان کا سارا اسرار تھا اور علام اقبال کے بعد علام اقبال نے بھی یہی ڈائریکشن تہہ کی کہ جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے علمیات کے میدان میں وہ چیلنج اسی حرف و معنی کے مسئلے کے اوپر ہے اور اقبال کے جو خطبات ہیں اس میں اقبال کے چار خطبات ہیں اسی موضوع کے اوپر جس کو اقبال نے ذرائع علم کہا ہے کہ علم کے ذریعے ہیں بنیادی طور پہ اگر آپ خطبات دیکھیں تو ان کا جو امفسز ہے وہ علم کے انٹیوٹیو وے کے اوپر ہے جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ علم کے تین ذریعے ہیں ایک علم حواس سے حاصل کیے جاتا ہے دوسرا علم کا ذریعہ عقل ہے عقل کے ذریعے علم حاصل کیے جاتا ہے اور تیسرا علم کا ذریعہ وہ وجدان ہے اور تیسرا علم کا ذریعہ انٹیوٹیو ہے جس کو پیغمبرانہ زبان میں وہی کہتے ہیں جسے ٹیکنیکلی علماء کرام مخبر صادق کی خبر کہتے ہیں کہ سچی خبر دینے والے کی خبر کہ اس نے یہ بتایا جیسے قرآن مجید ہے قرآن مجید کا جو علم ہے وہ محض عقل سے یا حواظ سے حاصل کیا ہوا نہیں وہ وحی کے ذریعے آیا ہے اور اقبال کا جو امفسز ہے ان کے زمانے کی علمیات میں جس وقت ہر طرف انکار مذہب ہو کے چون رومی در حرم دادم ازامن میں نے رومی کی طرح حرم میں پھر ازان دی ہے میں نے رومی سے جان کے یعنی روح کے اور مسلمی کے ٹائٹل کے اگر آپ تناظر میں دیکھیں تو یعنی میں نے رومی سے معنی کے اسرار سیکھے ہیں بدور فتنہ اثر کوہن او جو وقت گزر گیا اس گزر ہوئے وقت میں رومی اس فتنے کے خلاف برسر پیکار رہا اور آج کی دنیا کے اندر اس انکار وحی اور علم کے تیسرے ذریعے کا جو انکار ہے اس کے فتنے کے خلاف رومی کی طرح اپنے زمانے میں میں برسر پیکار ہوں اور اسی کہ من مانند رومی گرم خون کہ وہ چنگاری جسے تو کھو بیٹھا ہے اسے میرے اندر سے تلاش کر میرے کلام سے تلاش کر کیوں کہ من مانند رومی گرم خون کیونکہ میں بھی رومی کی طرح گرم خون ہوں گرم خون کی کیا تشریح ہے یہ میں تھوڑا آگے چل کے آپ سے ارز کرتا ہوں یہ اسطلاح جو ہے یہ محض لفظ یہ شیر وزن شیری کے لیے نہیں رکھتی گئی بلکہ گرم خون کی اسطلاح اقبال کے ہاں جیسے حرم کی اسطلاح ہے دیگر اسطلاحات ہیں اسی طرح یہ مستقل اسطلاح ہے اقبال کے ہاں کا اور مانا کا جسم کا اور اندر کا یہ آپ کو پورے کلام اقبال میں نظر آتا ہے اور اس کی جو اصل ہے وہ رومی ہے جس نے اقبال کے اندر یہ چنگاری اور یہ شعور پھونکا مثلا اقبال کی ایک بہت معروف نظم ہے بال جبریل میں آپ نے پڑھی ہوگی اور جنہوں نے نہیں پڑھی انہیں اچھی تشریح کے ساتھ وہ ضرور پڑھنی شاہیے پیرے رومی اور مرید ہندی مرید ہندی علامہ اقبال ہیں اور پیرے رومی مولانا جلال الدین رومی ہیں مرید ہندی ان سے سوالات کرتا ہے اپنی ہم اثر دنیا کے اور پیرے رومی ان کا جواب دیتا ہے اب وہ جتنے جوابات ہیں ظاہر ہے وہ انتخاب اقبال کا اپنا ہے مگر انتخاب مستوی مانوی سے کیا ہے انہوں نے آج کے سوالات اٹھا کے مستوی مانوی سے انہوں نے اس کا جواب دیا ایک تو وہی جیسے تمہید میں ہم نے دیکھا کہ اقبال نے کہا اس کا بڑھاپہ اس کی جوانی کی طرح طرح تازہ ہے تو اس کا معنی یہ تھا کہ رومی آج کے بھی جو سوالات ہیں ان کے جواب دیتا ہے اور وہ جہاں سے شروع ہوتی ہے مرید ہندی اور پیر رومی وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے چشم بینہ سے ہے جاری جوے خون دیکھنے والی آنکھ خون دین کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی گئی ہیں دین خوار و زبون ہے تو مولانا رومی اس کا جواب دیتے ہیں کہ علم نے کیسے دین کو ڈس لیا مولانا رومی اس کا جواب دیتے ہیں علم را بر تن زنی مار بود علم را بر دل زنی یار بود اگر تو علم کو جسم تک رکھے گا تو یہ کاٹ کھانے والا سانپ ہے یہ دس لینے والا سانپ ہے اگر علم کا تعلق بدن سے ہے تو علم تیرے لیے کاٹ ڈالنے والا سانپ ہے علم را بر دل زنی یار بود لیکن اگر علم کو اپنے دل پہ لگاؤ گے تو یہ تمہارے لیے یار غم خار کا کام دیتا ہے اب یہ ایک شعر ہے رومی کا علم را بر تن زنی مار بود علم را بر دل زنی یار بود علم کو تن تک رکھو گے جسم تک رکھو گے رومی کے الفاظ میں اگر علم کو حرف تک رکھو گے تو یہ کٹنے والا سانپ ہے دین خوار و زبون ہوتا رہے علم را بر دل زنی یار بود لیکن جب تُو علم کو حرف سے نکال کے معنی میں لے آئے گا تو یہ تیرا دوست غم گسار بن جائے گا اب یہ اس شعر کی ایکو آپ کلام اقبال میں دیکھئے جا بجا میں کچھ منتخب اشار اقبال کے کلام سے آپ کو صرف یہ دکھانے کے لئے کہ اس ایک شعر کا اس فکر کا اور جو اساس ہے مصنوی کی اس سب کا کیا اثر ہے اللہ میں اقبال کے اوپر اقبال کی معروف شعر ہے دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم تن یا دل معروف نظم اقبال کی من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق تن کی دنیا سود و سود مکرو فن من سے مراد دل ہے اور تن سے مراد تن ہے من سے مراد معنی ہے اور تن سے مراد حرف ہے من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سود مکرو فن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راج من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نبن اپنا تو بن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من علم را بر تن زنی مار بود علم را بر دل زنی یار بود اسی کی گونج اقبال کے اس شیر میں آتی ہے اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش علم را بر تن زنی مار بود علم را بر دل زنی یار بود باز نہ ہوگا کبھی بندہ کبک و حمام حفظ بدن کے لیے روح کو کر دوں حلاق اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا خلات انگریز یا پیرہن چاک چاک باز نہ ہوگا کبھی کہ جو شاہین ہے یہ کبوتر کا اور فاختہ کا غلام کبھی نہیں بن سکتا اکبال شاہین کبوتر کا اور فاختہ کا غلام کبھی نہیں بن سکتا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا میں اپنی روح کو بدن کے لیے حلاق کر دوں اقبال کے نزدیک جو روح ہے وہ شاہین ہے وہ باز ہے وہ اکاب ہے اور جو بدن ہے یہ فاختہ ہے اور کبوتر ہے جو حرف ہے یہ فاختہ اور کبوتر ہے اور جو معنی ہے وہ شاہین ہے تو اکبال کہتے ہیں کہ معنی کو حرف کے لیے قربان مت کر باطن کو ظاہر کے لیے قربان مت کر روح کو جسم کے لیے قربان مت کر بلکہ حضرت مولانا نے اس کے اوپر ایک تمثیل بھی قائم کی ہے مصنوی میں جس میں حضرت مولانا جلال الدین رومی نے یہ فرمایا ہے کہ ابلیس نے اس لیے سجدہ نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی نظر وہ انسان کے ظاہری جسم کے مولانا کہتے ہیں کہ جبریل امین پہلے فرشتے تھے جنہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا صفح ملائکہ میں اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ایک تو حکم الہی تھا اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ جبریل کی نظر آدم کی خاک پہ نہیں آدم کی روح پہ تھی تو حضرت مولانا کے نزدیک محض جسد آدمی کو دیکھنا یہ ابلیس کی روایت ہے اور روح آدمی کو دیکھنا یہ جبریل کی روایت ہے اس کے اوپر یہ سارا ان کا نظریہ ہے جو مانوی کی تشریح ہے اور اسی کے اوپر حضرت اللہ کے اپنے کلام کی بھی اور ان کے خطبات کی بھی ساری بنیاد ہے مصنوی میں مولانا نے فرمایا ہے کہ ہر کے شیری می زید اتل مرد ہر کے اتن را پرستد جان برد جو شخص خوشکوار زندگی بسر کرتا ہے اس کی موت مشکل ہو جاتی ہے ہر کے اتن را پرستد جو تن پروری کرتا ہے وہ کبھی بھی آسانی سے اپنی جان جان آفرین کے حوالے نہیں کرتا اب آئیے ایک دوسری نظم پہ جو اقبال کی ہے یورپ سے ایک خط اقبال کو ملتا ہے اس کا احوال اقبال نے لکھا ہے اور وہ نظم کی صورت میں ہے اور پھر اس خط کا جواب دیا خط ہے پہلے میں نظم سناتا ہوں پھر اس میں سے دو لفظوں کی صرف تشریح ارز کروں گا پھر اقبال کا جواب بتاتا ہوں ہم خوگر یہ خط کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار اک بہر پراشوب و پرسرار ہے رومی تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال جس قافلہ شوق کے سالار ہیں رومی اس اثر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کہتے ہیں چراغے رہے احرار ہے رومی کیا ہمارے زمانے کے لیے بھی رومی کا کوئی پیغام ہے اس میں دو اسطلاحات آپ طلبہ ضرور نوٹ کر لیں پہلی ہے ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار جتنا یہ امپیریکل سائنسز ہیں یہ حص کے اوپر قائم ہیں اور جتنی مغربی علوم ہیں وہ محسوس کی بنیاد پہ کھڑے ہیں یعنی جو سنسری سورس آف نالج ہے جس کو سنسز کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر کھڑے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خوگرے محسوس ہیں ہم حصی علم کو ہی اصل علم ماننے والے لوگ ہیں اور ہم ساحل پہ کھڑے ہیں لیکن جو رومی ہے وہ تو ایک بہت بڑا وسی سمندر ہے اور اقبال کو مخاطب کرنے والا کہتا ہے تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال جس قافلہ شوق کے سالار ہیں رومی قافلہ شوق سے کیا مراد ہے ان دونوں اسطلاحات کے اندر ایک سیکونس ہے خوگر محسوس میں اور قافلہ شوق میں خوگر محسوس جو ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے حصی علم کو ہی اصل علم ماننے والوں کو اور قافلہ شوق جو ہے شوق کرتا ہے ترجمانی کرتا ہے علم کے تیسرے ذریعے یعنی وحی کی اور مذہب کی جو possibility of religion کا پورا کیس ہے اقبال کا اس کو ایک اسطلاح میں بیان کریں تو وہ قافلہ شوق ہے تو بھی ہے اسی قافلہ شوق سے اقبال جس قافلہ شوق کے سالار ہیں رومی ہمارے عہد کے لیے رومی کا کیا پیغام ہے اس عہد کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کہتے ہیں چراغے رہے آرار ہے رومی رومی نے کیا جواب دی اقبال نے مسلمی شریف سے دو شیر بیجے مسلمی سے دو شیر بیجے اور وہ رومی کے تھے اور وہ شیر کیا ہیں کہ نباید خرد جو ہم چون خران اہوانا در ختن چر ارغوان ہر کے کہو جو خرد قربان شود ہر کے نور حق خرد قرآن شود کہ گدوں کی طرح گدوں کی طرح گھاس اور جو ہی نہ کھاتے رہو ہر وقت کبھی کبھی تتارستان کے سہرائے ختن سے ارغوان کا پھول بھی کھا لینا چاہیے یہ جو ہرن کے نافے میں کستوری کی بات فارسی شعراء کے ہاں بہت تھی اردو کے اندر بھی کافی آئی بہت زیادہ آئی یہ بنیادی طور پہ تتارستان میں سہرائے ختن جس میں سفید رنگ کا پھول اگتا ہے اس پھول کو ارغوان کہتے ہیں اور جو ہرن بھی اس کے نافے کے اندر کستوری پیدا ہو جاتی ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت گدوں کی طرح جو اور گھاس نہ کھاتے رہو کبھی کبھی ختن کے سہرا سے ارغوان کا پھول بھی کھالو کہ تمہارے اندر بھی کستوری پیدا ہو جائے ہر کے کہہو جو خورد قربان شوت جو فقط گھاس اور پتے کھاتا رہتا ہے اس کا مقدر مر جانا ہے ہر کے نور حق اور جو نور حق اپنی خوراک بنا لیتا ہے وہ قرآن کی طرح تابندہ ہو جاتا ہے اب یہ کس کانٹیکسٹ میں اور کس اہد میں لکھا گیا جب ورلڈ وار ون اختتام پذیر ہوئی اور ورلڈ جیگرافیکل نیشنلزم تھے جن کی بنیاد پہ ساری مغربی اقوام اپنے اپنے پریجوڈس کے اندر اپنے اپنے تاثبات میں مبتلا تھی اس وقت اقبال یہ کہہ رہے تھے کہ مغرب جو قربان ہوا ہے گدوں کی طرح اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف گھاس اور پتے کھائے انٹیوشن کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے اس لئے اقبال کے نزدیک ہر وہ قوم جو اپنی بنیاد رنگ و نسل زبان اور جغرافیہ پہ رکھتی ہے وہ ہر کے کہہ جو خورد قربان شود جو اس چیز کے اوپر بنیاد رکھتا ہے وہ پیدا ہی قربان ہونے کے لئے ہوا اور ہر کے نور حق خورد قرآن شود اس لئے بہتر یہ ہے کہ اپنی قومیت کی بنیاد کسی بڑے اصول کے اوپر رکھو اور وہ بڑا اصول اقبال کے نزدیک رومی کے جس تصور سے انہوں نے پیش کیا جس کے اوپر کسی قومیت کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے اور یہی یہ جو رومی کے اثرات ہیں یعنی تن اور من کی ساری بیس حرف اور معنی کی بیس گھاس اور ارغمان کی بیس گدے اور حرن کی بیس یہی سارا اقبال کا نظریہ پاکستان تھا یہی اقبال کا تصور پاکستان تھا علمیات کے اندر بھی اسی ساری علمیات سے اقبال نے پاکستان کا تصور اخذ کیا تھا کہ ہمیں اپنی بنیاد رومی کے تصورات کی بجائے ظاہر پہ نہیں بلکہ معنی کے اوپر رکھنی چاہیے اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسے چیزیں ہیں میرے پاس ٹائم تقریباً گفتگو کا اختتام پہ ہے گو کہ دس منٹ ہیں تو میں چاہوں گا کچھ سوال و جواب میں اس کو بسر کریں جو ناچیز نے آپ سے گرمی کی بات کی تھی کہ گرمی سے کیا مراد ہے اقبال کے نزدیک اس پہ میں ایک اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے عرض کرتا ہوں یہی جو اقبال کی نظم ہے پیر رومی اور مرید ہندی اس میں اقبال نے جو ڈائلاغ کیے اس میں اقبال رومی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہند میں اب نور باقی ہے نسوز ہند میں اب نور باقی ہے نسوز اہل دل اس دیس میں ہے تیرہ روز اس میں جو نور ہے ہند میں اب نور باقی ہے نسوز نور اور سوز یہ ہماری تہذیب کے دو گوشوں کو رپریزنٹ کرتے ہیں نور سے مراد ہماری علمی اور روحانی روایت جو پاک و ہند میں تھی اور سوز سے مراد مسلمانوں کی مجاہدانہ طاقت جو تھی یہاں مختلف سلطنتوں کی صورت میں اقبال یہ شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہند میں نہ علم باقی رہا نہ شان و شوقت باقی رہی اہل دل اس دیس میں ہے تیرہ روز اور جو اہل دل ہیں وہ اس دیس میں ایسے رہ رہے ہیں کہ ان کے دن بھی تاریخ ہو چکے ہیں رومی اس کے جواب دیتے ہیں کار مردان روشنی اور گرمی است جو اہل حمت ہیں ان کا کام ہے روشنی اور گرمی اور جو کم حمت ہیں کار دون جو کم حمت ہیں ان کا کام فلس ایکس کیوز بنانا اور بے شرموں کی طرح قاہلی کی زندگی بسر کرتے رہنا پڑے رہنا جو جواب شکوہ میں بھی اور مصدس حالی میں بھی اقبال کا اور مولانا الطاف حسین حالی کا مقدمہ ہے امت مسلمہ کے اسباب زوال کا سستی و کاہلی اس کی ایک تشریح ڈاکٹر سویل عمر نے کی میں گفتگو کا اختتام اس تشریح سے کروں گا ڈاکٹر سویل عمر نے کہا کہ کار مردان روشنی و گرمی است روشنی سے مراد نور ہے اور نور سے مراد اندر کی آنکھ ہے جس کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ یورپ اس مقام کو نہیں سمجھ سکتا اس لیے کہ اس کی آنکھ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس شان سے واقف نہیں تو معنی اس کے یہی ہے کہ وہ ایسی آنکھ ہے اس کے پاس شائع غیر مری کو بھی دیکھ سکتا ہے مجھے ظہوری ترشیزی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے اگر میں اس کی غلط تشریح کروں گا تو مجھے امید ہے کہ ایک نالائق طالب علم کو ضرور معاف کر دیں گے وہ یہ ہے کہ ظہوری نے کہا ہے گہ بوئے را تربیت چشم کردہ رنگ گہ رنگ را تقویت مغز بو کنن کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر نگاہ کی تربیت آ جائے تو خوشبو رنگ بن جاتی ہے اور اگر کبھی نگاہ کی بجائے مغز و اکل غالب ہو جائیں تو رنگ بھی خوشبو بن جاتا تو ان دونوں میں جو فرق ہے خوشبو وجود رکھتی ہے موجود ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی شایئے غیر مرئی ہے لیکن ظہوری کہتے ہیں کہ اگر کسی کی نگاہ کی تربیت مل جائے تو اندکھی چیزیں بھی دکھنے لگتی ہیں لیکن گا مغز را گا رنگ راب تقویت مغز بو کنند اور کبھی کبھی اگر مغز اور عقل غالب آ جائے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ رنگ دکھنے والی شئے ہے وہ دکھنے والی شئے بھی نہ دکھنے والی بن جاتی ہے تو بنیادی مدعہ ان کا یہ ہے کہ اگر روشنی ہو آنکھ میں نور ہو تو میں اس سے اگلا مقدمہ بیان کیا جا سکتا ہے موضوع اس کا طویل ہو جائے گا اور گرمی سے مراد عشق ہے اور یہ دونوں روشنی اور گرمی یہ دونوں الفاظ رپریزنٹ کرتے ہیں علم کے تیسرے ذریعے کو جو وجدان الہام یا وحی ہے اور کار دونہ گھیلہ و بے شرمی است کمانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جو کمینی عقل ہے وہ کیا کرتی ہے وہ ہیلے تراشتی ہے اور جو ہیلہ ہے یہ رپریزنٹ کرتا ہے تشکیق کو سکیپٹسزم کو اور جو بے شرمی ہے یہ رپریزنٹ کرتی ہے حقائق کو دیکھ کر بھی میتھمیٹیکل کلکولیشن اور میتھمیٹیکل ایکویجنز کے ساتھ حقائق کو توڑ موڑ کے پیش کرنا اور کسی چیز کو دیکھ کر بھی اس کے اوپر ڈیٹھائی کا مظاہرہ کرنا جیسا کہ پوری اس وقت کی بہت پاپولر ویسٹن ٹریڈیشن جو ہے جو حقائق ان کے امپیریل ایجنڈا کو سپورٹ نہیں کرتے وہ ان حقائق کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے چاہے وہ میتھمیٹیکل سائنٹیفکل پروون بھی ہوں مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی آدمی یہ رشیہ یوکرین وار پہ اپنا نکتہ نظر مین سٹریم ویسٹن نکتہ نظر سے مختلف رکھتا ہے تو کسی مین سٹریم ویسٹن شرمی ہے یعنی امپیریر ڈیزائن ہے تو معنی اس کا یہ ہے کہ روشنی سے مراد اندر کا نور ہے اور گرمی سے مراد عشق ہے اور اس لیے علامہ اقبال جہاں بھی گرمی کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اندر کا عشق ہے لیکن جو دنیا نے اپنی ساخت بنا لی ہے وہ کم ہمتی کے اوپر بنیاد رکھتی ہے اور وہ تشکیق ہے اس کے مقابلے میں اقبال نے جو راستہ دکھایا اور رومی نے دکھایا وہ مشکل پسندی کا ہے اور مشکل پسندی سے مراد بھی ہیلا اور بشرمی سے باہر نکلنا ہے اگر خواہی حیات اندر خطرزی قوم کہتو از گلزار وحدت بوبری جب تک تُو زہر اور شکر ان دونوں کو چخ نہیں لیتا تُو وحدت کے گلزار سے کبھی بھی خوشبو حاصل نہیں کر سکتا تو قوم کو مشکلات سے گزر کے اپنی زندگی کی نوید ملتی ہے اس سے راول جائیے باہو جس تین خلقت ڈردی